جتنا دادہ دادہ ہو سکتا ہے لائک لازمی کرنا کیونکہ یہ بانجی یاوک یا بانجی اور ماس کومنٹ میں اپنے رائے کا ذا لازمی کیجئے گا جو بھی آپ کا دل کریں جو بھی آپ کا دل کریں آپ فیڈبیک دے سکتے ہو کہ کام ڈھونڈیں گے کیسے کام ملے گا کیسے کیسے کا کام اصل میں آپ کو ملے گا کیسے میں خود سوپر مارکٹ میں تین سال سے کام کرو مجھے بھی پوری چیزوں کے نام نہیں آتے ابھی آپ آج کی ٹائم میں بات کرو ایک لیڑا تو باران پر کچھ پیسے کیا ہو تو ترکی میں اسٹا مینیمم بیجیز جو ہے نا بندہ پردیس میں آتا ہے پیسے کمانے نہ کہ یہ دیکھنے کے میں آسان کام کروں اگر آپ لوگوں نے کوئی بندہ دیکھا ہو تو بھئی مجھ سے ضرور ملوانا بہت سے لوگ ابھی بھی گلہ شکفہ کرتے ہیں بھئی میں ریپلائی نہیں دیتا بھئی میں لائیو بھی آتا ہوں ہٹ سنڈے تو چینل کو سبسکرائب کیا ہو بیل آئیکن اون کیا ہو تو آپ کو پتا ہو میں لائیو کا بھائی ہوں السلام علیکم کیا حال ہے دوستو بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے ترکی میں پوچھتے ہیں کہ کیسر کی جو ملتی ہے کہ نہیں بھئی ضرور ملتی ہے لیکن جو ترکی میں موجود ہو ان کو ملتی ہے اور آپ کی ترکیش پر ڈیبین کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ترکیش بھولنا آتی ہے باقی فلال میں خود دکان پا ہے وہاں تو پوری ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو گھر جا کے دیتا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ایک بار پھر سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پہ اگر ابھی تک دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر چینل کو سبسکرائب کیا کرو مجھے پتا ہے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو بھئی چینل کو سبسکرائب بھی کیا کرو میری آپ سے گزارش ترلے والی بات رہ جاتی ہے پیچھے اور کچھ رہ نہیں جاتا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کرو بیل آئیکن کو دبایا کرو تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگ سب سے پہلے ملے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ابھی بھی گلہ شکفہ کرتے ہیں بھئی میں ریپلائی نہیں دیتا ریپلائی نہیں دیتا کتنی بار بول چکا ہوں بھئی میں لائیو بھی آتا ہوں ہر سنڈے تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوں بیل آئیکن اون کیا ہوں تو آپ کو پتا ہو میں لائیو کا بھائیا ہوں اور گیمنگ چینل پہ بھی بہت زیادہ لائیو آتا ہوں اپنے مین چینل پہ بھی لائیو آتا رہتا ہوں لیکن ہفتے میں ایک دن سنڈے کو یا جس دن بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو لاسٹر میں نے پہنچ ڈالی تھی کہ نیو ویڈیو کس کے اوپر ہونے چاہیے ڈنکی کے اوپر ہونے چاہیے یا جوب کے اوپر ہونے چاہیے سب کی فرمائیتی جوب پہ ہونے چاہیے تو میں آج جو اینا کیشر کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جوب جو اینا کیشر کی جوب کے حوالے تھے کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی جو اینا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی میں آکے وہ کیشر کی جوب کر سکتے ہیں ان کو ترکی میں آکے کیشر کی جوب بہت آسانی سے مل جائے گی اس کے علاوہ کچھ تو مہاف انکار لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ڈریکٹ کیجوب پہ آئیں گے یا پھر کچھ لوگ جو پاکستان سے بھی بھائینا دوسرے کنٹری میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی میں کیشر کی نوکری بڑی آسانی سے مل جائے گی جبکہ ریالٹی میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں یہاں پہ کمپیوٹر ہر چیز اے ٹو زیٹ ترکیش میں ہی ہے انگلیش میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنے والا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم انگلیش میں گزارہ کر لیں تو ادھر کوئی شکر نہیں ہے انگلیش والا ترکی میں اگر آپ آگئے ہو ترکی میں آنے کی بات کر رہے ہو چاہے جوپ سے لیٹڈ چاہے سٹڈی سے لیٹڈ کچھ بھی تو نور میدر ترکیشی بولی جاتے ہیں ترکیشی چلتے ہیں اگر آپ انگلیش پڑھنے آ رہے تو بیکلادہ بات ہے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کیشر کی جوپ کے حوالے سے کہ کن لوگوں کو کیشر کی جوپ مل سکتے ہیں کون لوگ یہاں پہ جو کیشر کا کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں جو لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیشر کے ورک ویزے پہ درک ترکی میں آکے کام کریں گے تو بھئی وہ اس کلت فیمی کو دماغ سے نکال دیں میں نے آج تک کوئی کیشر بندہ نہیں دیکھا تو درک کیشر ورک ویزے پہ آیا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا اگر آپ لوگوں نے کوئی بندہ دیکھا ہو تو بھئی مجھ سے ضرور ملوانا میں اس کا انٹرویو کرنا چاہوں گا اس سے گف شپ کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو ہاں میں یہ کہا رہا ہوں جو ترکی میں مجود ہوں وہ لوگ کیشر کی جوپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک مارکٹ میں میں خود ایک سوپر مارکٹ میں کام کرتا ہوں ڈلیوری بھیے کا میں وہاںپارکٹ میں کیشر کی جوپ کر سکتا ہوں اگر میں کرتا بھی ہوں میں نے نہیں کہہ رہا مجھے پتا ہے کیسے چلانے یہ مشین لیکن مجھے اس میں انٹرصت جیرو بٹا zرو ہے انٹرسٹ جیرو بٹا زیرو ہے کیشر کی نوکلی میں دوسری وجہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیشڑ کے کام ہے بہت زیادہ لجنا پڑتا ہے بعض بار لوگوں سے سار کھپانے پڑتا ہے تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے میں لوگوں سے بار پر سار کھپانے پسند نہیں کرتا ایک تو یہ ریزن ہے میری خود کی کمپنی واعرین میرے خود کی دکان والے مجھے کہتے ہیں بھی سیکھ کام میں تب بھی نہیں اسیسے aí بھی بتاتا ہے آپ کو دوسری وجہ ہی میں کو بچازی سیکھ کیسی کی کام جگہ صریح depois طرح لایکگا مق Lancashire Waals آپ کو پیسے کام ہی ملیں گے کیشئر کی نوکنی میں ترکی میں پیسے کام ہی ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کام کیوں ہے سب سے پہلے تو آپ بات یہ زیر میں رکھنا ترکی میں اسکری وجد والا سسٹم ہے اسکری وجد منیمم ویجیز تو ترکی میں اس سٹم منیمم ویجیز جو ہے نا اب جو ہے پانزار پانسو ہے اس سے پہلے کی اگر آپ بات کرو تو بیالی سو پچاس تھی جب بیالی سو پچاس تھی تب بھی مجھ سے لوگ گلہ شکوا کرتے تھے اسکری وجد کوئی نہیں دے رہا اسکری وجد کوئی نہیں دے رہا یہاں پہ جبکہ پانزار پانسو ہوگئے تو ابھی بھی لوگوں نے کافی لوگوں نے گلہ کرنا ہے جی پانزار پانسو بھی کوئی نہیں دے رہا تو بھئی کام آپ کے ڈھونڈنے پر ہے الحمدللہ میں خود جوب کار رہا ہوں میں بھی اسکری وجد سے دالہ ساری لے رہا ہوں اسکری وجد پہ میں بھی کام نہیں کار رہا تو آپ یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنا ہے اسکری وجد پہ میں بھی کام نہیں کار رہا ہاں جو نیا بندہ آئے گا نیا بندہ کام کر رہا ہوگا جبان آتی نہیں آتی ترکیش کوئی میٹر نہیں کوئی چکر نہیں کم سے کم اسکری وجد دیتے ہیں یہاں پہ آپ یہ لیگل ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اسکری وجد آپ کو تب بھی ملتی ہے وہ آپ کا حق ہے ایک یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اب بہت سے لوگ جو ترکی میں رہ رہے ہیں جو رہتے ہوئے بھی جن کو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی ان کو بھی یہی کہوں گا بھئی یہ جو وہ سوچتے ہیں کشنا ہونے سے بہتر آئے یہ سب سے زیادہ حق وہی کھاتے ہیں اپنے پاکستانیوں کا اور بھی دوسرے گئر ملکیوں کا کیونکہ کشنا ہونے سے بہتر والے جو سوچ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کم سیلریوں پہ بھی کام کرتے رہتے ہیں چاہے وہ الیگل ہی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں چاہے کسی بھی کنٹری کے مجھے اس سے گلا شکوا نہیں کہ کسی بھی کنٹری کے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کم سیلری پہ کام کرو گے پھر در کے لوگوں کو بھی عادت بن جاتی ہے ان کو پتہ لاجتا ہے کہ بھئی یہ لوگ اتنی سیلریوں پہ بھی رہتے ہیں ان کو اتنی بیسے دو تو یہ بجائے میں تو آپ لوگ کم سے کم اسکری عجت پہ کام کیا اور اسکری عجت بھی دیتے ہیں کرنسی کے حساب سے اگر آپ بارہ کو ضرب دو تو میرے خواہد سے ساڑھے چھاہ سٹھ دار ساڑھے چھاہ سٹھ دار کے قریب سیلری بنتی ہے آپ کی پاکستانی اس سے یہ میٹرنگ کرتا کہ آپ خالی کیسے کی نوکری کرو یا کوئی بھی کام کرو گے اگر ترکی میں کم سے کم آپ کو اسکری عجت ملے گی جب تک کہ آپ کو کوئی ہونر نہیں آتا یا آپ کو تھوڑی بہت زبان نہیں آتی تب تک آپ کو اسکری عجت ہی ملے گی اگر آپ کچھ ہونر ماند ہو کچھ آتا جاتا ہے تو آپ بھی اسکری عجت سے زیادہ کما سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈیلیو بھائی کا کام کروں میری سیلری اسکری عجت سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ڈیلیو بھائی کے کام میں آپ کو پتا ہے کتنی ٹھپ ملتی ہے اور دوسری بات مزے کی بات میں ٹوریس پوائنٹ پر کام کروں ٹوریس سپورٹ پر ٹوریس پوائنٹ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا اس کے لئے آپ میری دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو میں ریگولار ویلوگز بھی ڈالتا رہتا ہوں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو تو آپ کو انزادہ ہو جائے گا میں کس طرح کی جگہ پر کام کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو گلہ شکا ہے یا کہ کیشر کا کام یہاں نہیں ملتا تو میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ کیشر کا کام اصل میں آپ کو ملے گا کیسے کیونکہ یہ مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا ملے گا کیسے جب تک آپ کو ترکش پوریش نہیں نہ آتی ہوگی کم سے کم اتنی ترکش نہیں نہ آتی ہوگی کہ آپ کسی سے اپنا سار خواہ سکو رہی بات ہے ہر بندے نے آکے آپ سے پوچھنا ہے بھئی یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے یہ کتنے کی ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے بغیرہ بھئی میں خود سپر مارکٹ میں تین سال سے کام کرو مجھے بھی پوری چیزوں کے نام نہیں آتے کشیر کا ویزا لینا دوسری بات ایسا کہ میں نے آپ کو بھلا میں نے آج تک کوئی کشیر ویزا نہیں دیکھا کہ کوئی کشیر ویزا پر آیا ہو ہاں ادھر رہتے ہو جنہوں نے ترکیش سکھیے وہ کشیر کام کر سکتے ہیں میں ایک دو لڑکوں کو جانتا بھی ہوں پاکستانی ملا بھی ہوں میرے ساتھ رہتے بھی رہے ہیں ایک دو لڑکے جو کشیر کی نوکری کرتے تھے مارکٹوں میں ایسا ہی جیسے میں دوکان میں کام کروں ایسا ہی وہ بھی ایک چھوٹی مڈی دوکان میں کام کرتے تھے لیکن دیکٹ کیشیر کی نوکری پر نہیں گئے وہ لوگ بھی ایسے ہیلپر گئے ہیں جیسے میں بھی کام کروں میں کیشیر کی جوپ پر جا سکتے ہوں لیکن مجھے پسند نہیں ہے ریزن میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو پسند ہے کیشیر کی نوکری تو آپ ایسے کسی بھی مارکٹ میں ایسے ہیلپر کسی بھی کام میں آپ جا سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ خالی کیشیر کے لیے دریکٹ جاؤ تو دریکٹ آپ کو تب ہی رکھیں گے جب آپ کو ترکیش آتی ہوگی اگر آپ کو ترکیش ہی نہیں آتی ہوگی تو کون رکھے گا تو یہ تو ہو گیا آپ کو سمجھا دیا میں نے کہ آپ کو نوکری کیسے ملے گی دوسری بات ہے ابھی بھی لوگوں کو گلا شپ کو آتا ہے کہ کام دھونڈیں گے کام ملے گا کیسے وہی کام ملتا ہے آپ کو نمبر وان میری جو پہلی ویڈیو ہے جو آپ سرچ کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ میں نے اسی جگہ گھوچک میں بنائی ہو یا وہ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپٹر میں مل جائے گا اگر ابھی تک کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھئے گا اور کومنٹ میں اپنے رہے کازال لازمی کیجئے گا جو بھی آپ کا دل کریں جو بھی آپ کا دل کریں آپ فیڈبیک دے سکتے ہو کومنٹ میں کہ اس ویڈیو میں یہ کسر رہ گئی تھی مطلب اس ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی آپ بول سکتے ہو کہ اس ویڈیو میں بھی یہ کسر رہ گئی ہے کہ آپ نے ڈیٹیل پوری نہیں دی تو جو ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہوئے ہیں آسے ڈھائی تھی انسال پہلے جبکہ بھی وہ ویڈیو ہے اس میں جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہوئے ہیں ڈیٹیل وہی ویڈیو میں آج بھی آپ کو بتانے والوں کیونکہ کام ایسی ڈھونڈا جاتا ہے نمبر ون آپ ریفرنس کے ذریعے لے سکتے ہو نمبر ٹو آپ مارکٹ میں فیلڈ میں آگے پیچھے گھوم کے دیکھ سکتے ہو کہیں پہ کسی کو کیسی کی ضرورت ہوگی لکھا ہوتا ہے دکانوں کے باہر مارکٹوں کے باہر کہ ہمیں کیسی کی ضرورت ہے یہ نہیں لکھا ہوگا اپنی زبان میں لیکن ترکیش میں لکھا ہوگا کیسیر اتیاجوار کیسیر اڈیولر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ کیسیر کو ہم ڈونڈ رہے ہیں تو جہاں پہ لکھا ہوگا آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا اگر آپ بائی وارکنگ جوب نہیں ڈونڈنا چاہتے ہیں بائی فیلڈ نہیں ڈونڈنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ریفرنس ریفرنس جیسے میں مارکٹ میں کام کروں مجھے ہی ہاں پہ کوئی بول دے گا ہمیں کیسیر کی ضرورت ہے کسی برانچ میں تو کوئی بندہ ہے جس کو کام آتا ہے تو اسے بلا لو ظاہری بات ہے جس کو ترکیش بھی آتی ہے اسی کو انہوں رکھنا ہے اس کو دھری رکھنا ہے جس کو ترکیش کی سر کے اوپر سے گزر جو ہے تیسری بات ویب سائٹ ہے اور سوشل میڈیا ویب سائٹ جو ہے آپ کو ہمیشہ میں رکمنن کروں گا ساہی بندن ساہی بندن پر آپ ڈریکٹ کال کر سکتے ہو ان کو پوچھ سکتے ہو بھی کام پر ہو ایسے ایسے بول سکتے ہو جو بھی ہے تو وہ آپ کو بلا لیتے ہیں فیس ٹو فیس گفشپ کرتے ہیں کافی لوگ رکھ لیتے ہیں کافی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بانجی یوک یہ بانجی اور ماس یہ ترکیش میں رہنے والوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے یہ بانجی کا جب بولتے ہیں ایک قسم کا ایسے لگتا ہے جیسے اگلا بندہ ہمیں گالی دے رہا ہے اگر آپ کا نئی ایکسپیئنس ہوئے جب آو گے تو ضرور ہو جائے گا یہ ایکسپیئنس بھی نئی آنے والوں کے ساتھ یہ موشلی ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں جب تک آپ تھوڑی بہت ترکیش سیکھ نہ لو بول نہ لو ان کی نہ سمجھ سکو اور ان کو اپنی نہ سمجھا سکو تب تک آپ کو یہ مسئلہ ہوتا رہے گا دیفنیلی ہوتا رہے گا اس میں کوئی شک نہیں تو صحیح بندن سے بھی اگر آپ کو جوب نہیں میری تو دوسری ویب سیٹ ہے کہہ جیئے اس پہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ فیس بک پہ آپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس بھی شہر میں آپ جوب دھونا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ لکھو اس کے بعد لکھو گے اس کے بعد لکھو گے اسطنبول یا پھر آپ اسطنبول اس شہرانیوں لکھ سکتے ہو جس بھی شہر میں دھونا چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھ کے یہ میں ویڈیو میں لکھ بھی دوں گا تاکہ کسی کو گلا شکوانا رہے ویب سائٹیں بھی لکھ دوں گا جو میں نے بولی ہیں ویب سائٹیں بھی میں لکھ دوں گا جو میں نے بولی ہیں ضروری ہے کہ وہ صاحب بندر ویب سائٹ آئی ویب سائٹ ہی چلاو آپ موبائل میں اپلیکیشن بھی کر سکتے ہو اپلیکیشن کا بھی سیمی کام ہے نمبر بغیرہ ادھر سے بھی شہر ہوتا ہے ڈریکٹ کال پہ کلک کرو ڈریکٹ کال چلی جاتی ہے لیکن ان سبٹریدوں کے لیے آپ کا ترکی میں ہونا ضروری ہے یہ بھی یاد رکھے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسر کے اوپر اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو جتنا دادہ دادہ ہو سکتا ہے لائک لازمی کرنا ہے کیونکہ آج کل آپ کے لائک بھی بہت کم آ رہے ہیں اور کومنٹ تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بلکل ہی کام آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ بینہ چینل سبسکرائب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ مجھے ابھی تک کس بات کی سمبر نہیں آئی کہ بینہ سبسکرائب کی یہ ویڈیوز کو کیوں دیکھتے ہیں کوئی رائے نہیں دیتے اپنی تو بھئی سبسکرائب بھی کیا کرو اور کومنٹ میں اپنے رائے کا فیڈبیک بھی دیا کرو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستان ساتھ شیئر درور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا محاد رکھے گا اللہ حافظ